مہترم ناظرین میں آپ کا مذبان سرفراز فیضی آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا عنوان ہے قربانی کے مسائل آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ اس پروگرام میں ہم قربانی کے حوالے سے اس کے مختلف پہلووں پر گفتگو کر رہے ہیں خاص طور پہ قربانی کی جو فقی احکام ہیں اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے آج انشاءاللہ ہم قربانی کے جانور کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمان جناب دکتور محمد نصیب مدنی حفیظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں دکتور محمد نصیب مدنی حفیظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ قربانی کے حوالے سے الحمدللہ بہت ساری باتیں ہوئیں یہ جو بہت سب سے اہم مسئلہ تو قربانی میں یہی پیش آتا ہے کہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے تو اس کی ذرا سا تفصیل سے وضاحت ہو جائے بسم اللہ والحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ قربانی کے شروط کا جہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا جس نشست میں وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ ایک شرط یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے خاص نویت کا ہونا چاہیے یعنی خاص جنس کا اور وہ خاص جنس ہے بہیمت الانعام عربی میں خران میں اور حدیث میں جو الفاظ ہیں عربی اسطلاح میں وہ بہیمت الانعام ہے کہ وہ جانور بہیمت الانعام ہونا چاہیے اور بہیمت الانعام کہتے ہیں اونٹ کو گائے کو اور شاد کو شاد کا لفظات ہے یعنی بکری اور بکری میں دو اقسام ہیں ایک بکری جو ہماری زبان میں معروف ہے بکرا بکری اور ایک بھیڑ جو بڑے بالوالا ہوتا ہے گھنگرالے بالوالا تو گویا کی اوٹ گائے بکری اور بھیڑ اور یہ چار قسم کے جانور قربانی میں زبا کرنی چاہیے اور ان میں سے چاہے نر ہو یا مادہ چاہے نر ہو یا مادہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ ان چار اقسام کے جانور کو زبا کر سکتے ہیں اس کی دلیل قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے عوض باللہ ہم نے شیطان الرجیم وَلَكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَقًا لِيَذْكُرُسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْعَنْعَامِ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بحیمت الانعام کا ذکر کیا یہ حدی کی بات چل لئی ہے اس آیت میں تو حدی کے اندر جو جانور زبا کیا جائے گا وہی جانور سے قربانی کے اندر بھی زبا کیا جائے گا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام قربانی میں کون سے جانور زبا کرتے تھے تو جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے معروف روایت صحیحین میں سے اور مسلم کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نحرنا بالہدیبیہ معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الْعِبِلَا انْ سَبْعَا یا الْبَعِیرَا انْ سَبْعَا کی ہم نے ہدیبیہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لئے گئے تھے اور وہاں سے واپس کر دیئے گئے تھے خفار مکہ نے وہاں پر روک دیا تھا تو یہ لوگ حدی لے کر کے گئے تھے تو حدی کو وہاں پر انہوں نے زبا کیا اس لئے کہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر روک دیے جائیں تو حلال ہونے کے لئے آپ اس حدی کو زبا کریں گے تو اسی واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہدیبیہ کے اندر ہم نے ایک اونٹ کو سات لوگوں کی طرف سے زبا کیا تو ایک اونٹ زبا کیا اور اونٹ سات لوگوں کی طرف سے ہو سکتا اشتراک کے مسائل انشاءاللہ آگے آئیں گے اسی طرح سے گائے کا جہاں تک مسئلہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ البقرہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے گائے کی قربانی دی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی دی تو یہ اونٹ اور گائے کا مسئلہ ہو گیا بکری کا جو مسئلہ ہے ایک روایت جس کا ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں اپنے اسی پروگرام میں ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی تھی تو انہوں کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ کہ انسان اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کے طرف سے ایک بکری زبا کرتا تھا اسی طرح سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھیڑ کبش مطلب ہوتا ہے بھیڑ بعض شرح حدیث نے کہا کہ بڑا اور تندرست اور بڑا قسم کا ہامیڈہ بھیڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کیا تو یہ بھیڑ زبا کرنے کی دلیل ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ان تینوں قسم کے جانوروں کا ذکر آتا ہے آپ نے جن اصناف کا ذکر کیا جن کے جانوروں کی قربانی ہو سکتے اس میں گائے کا ذکر آیا تو اب ہمارے ہندوستان کی پس منظر میں تو گائے کی قتل پر گائے کے زبا پر پابندی ہے تو ایسی صورت میں یہاں کیا حکم ہے دیکھئے جہاں آپ جس ملک میں ہیں آپ کو اس ملک کے دستور کو یا وہاں کے قوانین کو فالو کرنا پڑے گا اور الحمدللہ ہماری شریعت کے اندر اساتھ ہے کوئی تنگی تو ہے نہیں آپ کے پاس دوسرے جانور موجود ہیں آپ کے پاس بکرے کا آپشن ہے آپ کے پاس بھیڑ کا آپشن ہے اسی طرح اونٹ کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے اس لئے ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ مجبور ہو جا رہے ہیں صرف گائے کا واحد آپشن تھا جس سے آپ کو روک دیا گیا اگر آپ کے ملک کا دستور اور قانون ایسا ہی کہہ رہا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے اور جو دوسرے جانور ہیں ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ گائے کی قربانی نہیں کر رہے ہو تو آپ کی قربانی نہیں ہو رہی ہے اور ایک چیز اور یہاں پہ دیکھئے کچھ جائز چیزوں کو اگر ہمیں کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑنا پڑ رہا ہے تو ہمیں کم سے کم اپنی شریعت کے سلسلے میں ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لئے جائز ہے لیکن اگر ہمارے سامنے یہ قانونی مجبوری نہیں ہوتی تو ہم ایسا کرتے آپ اس کو ایماناً اس کو حرام نہیں سمجھئے اگر آپ اس کو دل میں حرام سمجھنے لگیں گے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا آپ انکار کر رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے لئے گائے زبا کرنا اس کو کھانا قربانی کرنا ہمارے لئے حلال ہے ہماری شریعت کا حکم ہے لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کا قانون ایسا ایسا کہتا ہے اس لئے ہمارے ساتھ مجبوری ہے ہم پرہیز کر رہے ہیں اچھا جیسے کی قربانی کا جانور جب متعین کر دیا جاتا ہے دونوں صورتیں ہوتی ہیں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ہی جانور ہے اور اب یہ تیہ کر دیا گیا کہ اس کو قربانی کے لئے خاص کر دیا گیا ہے یا جس کے پاس گھر میں جانور نہیں ہوتا ہے تو وہ کچھ پہلے جو ہے وہ جانور خرید کے لئے آیا اور وہ قربانی کی نیت سے لائے ہیں تو کیا اس جانور کا حکم دیگر جانور سے کچھ مختلف ہوتا ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں یعنی گھر میں پالنا یا خرید کے لانا نہیں نہیں میں بولنا ہم مطعین کر دیا گیا کہ یہ قربانی کرنی ہے اس کی کبھی تو ایسا ہوتا ہے پالی والے جانور کے بارے میں مطعین کر دیا جادہ دیا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خرید کے لئے آئے اور اس نیت سے لائے کہ اس کی قربانی کرنی ہے تو اس کے کیا کام ہے جی میں سمجھ گیا سوال آپ کا لیکن اس سوال کا جواب جاننے کے لئے تھوڑا سا تعین کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو جاننی پڑیں گی تو یہ قربانی کی تعین کیسے ہوگی یہ مسئلہ اگر ہم سمجھیں گے تو یہ جو آپ کا سوال ہے یہ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعین کا مطلب یہ ہے قربانی کی تعین کا مطلب ہے کہ جانور کو فکس کر دینا یہ نیت کر لینا کہ یہ جو جانور ہے اب میں اس کی قربانی کروں گا اس کو میں قربانی کے لئے چھوڑ رہا ہوں اور تعین کے بہت سارے آثار ہیں جو اس پر مرتب ہوتے ہیں جیسے جب آپ نے تعین کر دیا گویا کی اللہ کے راہ میں آپ نے صدقہ کر دیا اس کو اور صدقہ کرنے کے بعد اس میں رجوع کرنا جائز نہیں ہوتا ہے گویا کی آپ کی ایسی ملکیت نہیں رہ گئی جس میں آپ اپنے منمانی تصرف کر سکتے ہو آپ نے اس کو قربانی کے لئے متعین کر دیا اللہ کے راہ میں آپ نے اس کو فکس کر دیا اس کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے جی اس کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ جو تعین کا عمل ہے یہ ہوگا کیسے یہ تعین کا جو عمل ہے کیسے ہوگا یعنی جو تعین کے احکام اور اس کے اثرات ہیں کہ کس عمل کے بعد وہ مرتب ہونا شروع ہوں گے تو تعین آپ جو ہے بکرہ خریدنے گئے آپ نے اس نیت سے خریدا آپ نے بولا ولا نہیں کچھ بھی آپ نے اس نیت سے خریدا کہ میں اس کو قربانی کے لئے خرید رہا ہوں قربانی کی نیت سے آپ کا خریدنا تعین کرنا ہے خلاص وہ اب متعین ہو گیا زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے تعین کی دوسری صورت یہ ہے آپ بکرہ خرید کے لائے اور آپ نے کہا کہ یہ قربانی میں اس کو انشاءاللہ کروں گا یا گھر پہ موجود ہے بکرہ آپ کے آپ نے کہا یہ قربانی کے لئے ہے میں نیت کرتا ہوں اس کو قربانی کروں گا تو دونوں طرح سے تعین ہو جائے گی لیکن بولنا ضروری نہیں ہے تو لفظ سے بھی تعین ہو جائے گی اور ارادے سے بھی تعین ہو جائے گی تو یہ تعین ہے اور تعین جیسا میں نے ارز کیا کہ تعین کے بعد وہ گویا کہ ایک طرح سے صدقہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور صدقے کا حکم یہ ہے کہ آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے غالباً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ آپ نے جب صدقہ کر دیا تو اس کو واپس نہیں لے سکتے تو جب واپس نہیں لے سکتے تو گویا کہ آپ اس میں اپنے حساب سے چاہے کبھی بھی تعین کر دیو ایک سال پہلے اگر آپ نے کر دیا پھر بھی بچہ ہوا ہے جیسے بکری کا اور ہم نے سوچا کہ اس کو قربانی گرے پال رہے ہیں تو اب مان لی جی کی کبھی موقع آیا حقیق ہے کا موقع آگیا تو اس حقیقہ کر سکتے نہیں نہیں کرنا چاہیے آپ نے جب اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چھوڑ دیا تو آپ نہیں کر سکتے مہمان آگے کبھی گھر میں تو کہا یہ گاٹ لو تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ نے اس کو خلاص کر دیا قربانی کے لیے تو آپ اس کو دوسرے کام اس کے تعین نہیں کر سکتے نہ تو اس کو کاٹ کے کھا سکتے ہیں نہ اس کو بیج سکتے ہیں نہ اس کو کسی کو دے سکتے ہیں اللہ ایک ہی کوئی ایسی اگر مجبوری آ جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے ورنہ تعین کرنے کے بعد خلاص وہ قربانی کے لیے ہو گیا آپ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا یہ تو بہت سارے معاملات پیش آتے ہیں کہ بکرا لائے گیا قربانی کی نیت سے لائے گیا اور بکرا اچانک بیمار ہو گیا اور ایسی مجبوری بھی کہ اگر اس کو زبا نہیں کریں گے تو مر جائے گا یہ تو مجبوری آگیا تو آپ اس کو زبا کر کے کھا لیجئے اور اس کی جگہ پر آپ ایسا ہی یا اس سے بہتر بکرا لے آئیے واجب رہے گا لانا یا بعض علماء نے واجب کہا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو پہلے اس کا حکم تھا وہی ابھی اس کا حکم ہے جی جی تو کبھی یوں بھی ہوتا ہے نا کہ بکرا جو ہے وہ لائے گیا متین تھا اور کوئی عیب آ گیا مطلب لنگڑا ہو گیا لولا ہو گیا یہ ایسا بہت ہوتا ہے یہ مسئلہ بہت اہم ہے جاننا اس کو اور اس کی بنیاد بھی اسی اصول پر ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ تائین کرنے کے بعد وہ گویا کی صدقہ ہو گیا اب جب وہ صدقہ ہو گیا تو آپ کے پاس اس کی حیثیت کیا ہے پہلے تو آپ کی ملکیت کے حیثیت سے وہ تھا آپ کے پاس اب جب آپ نے قربانی کی نیت کر لیا تو اب اس کی حیثیت کیا رہے ہو گئی اس کی حیثیت امانت کی ہو گئی آپ کے پاس وہ بکرا بطور امانت ہے اور امانت کے باب میں ایک قائدہ معروف ہے کہ جو چیز کسی آدمی کے پاس امانت ہوتی ہے تو جو شخص امین ہوتا ہے الامین و مؤتمن مؤتمن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مکمل ہمیں اس پر اعتماد کرنا ہے بھروسہ کرنا ہے اگر اس کی کسی کمی کوتاہی زیادتی کے بغیر بھی اگر وہ نقصان ہو جاتی ہے وہ چیز تو وہ ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو محتمت مانا ہوا ہے وہ امین ہے اگر وہ امانت دار نہیں ہوتا تو ہم اس کے پاس کیوں رکھتے تو یہ جو قربانی کی نیت کرنے کے بعد وہ بکرا ہمارے پاس بطور امانت ہے اب امانت کے وہ احکام یہاں پر مرتب ہوں گے اگر ہم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کیا اس کی حفاظت کرنے میں اس کو کھلانے پلانے میں کوئی ہماری طرف سے کمی یا زیادتی ہوئی اس کی وجہ سے بکرے کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو وہ ہماری غلطی ہے اب اس بکرے کو چینج کرنا پڑے گا ہم کو واجب اس کی جگہ پر ہاں جیسا کی میں نے پہلے ذکر کیا کہ بعض علماء نے واجب کہا بعض نے مصطحب کہا ہے تو اس بکرے کو ہم کو چینج کرنا پڑے گا لیکن اگر فرض کیجئے ہم نے کوئی کمی نہیں کی اس کے دیکھ بھال میں یا جس طرح سے بھی جانور کو رکھا جاتا ہے اس کے باوجود بھی کوئی عیب پیدا ہو گیا بکرہ کہیں پہ گھوم رہا تھا کہیں سے کودہ اس کی ٹانک ٹوٹ گئی یا ہم اس کو مان لیجیے کہیں لے گئے تھے چرانے کوئی بھیڑیا وغیرہ کوئی جانور اس نے آکے اس کو کاٹ دیا کہیں پاؤں وغیرہ عیب دار ہو گیا بکرہ یہ ہماری کمی سے نہیں ہوا تو تو میں ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ امانت کے باب میں اصول ہے کہ تو اس کو قربانی آپ کر سکتے ہو عیب دار ہونے کے باوجود بھی آپ قربانی اس کی کر سکتے ہو اور جو امانت کے باب میں ایک چیز اور دھیان میں رہنی چاہیے یہ جہاں بھی امانت کا مسئلہ آئے گا ہر چیز کی حفاظت کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے یہ آپ اگر مجھ کو دس روپیہ دو گئے امانت کے طور پر تو دس روپیہ حفاظت کرنے کی جگہ میں جیب میں بھی رکھے رہوں تو کہہ سکتے ہیں آپ کی اس نے حفاظت کیا تھا لیکن پھر بھی کہیں گر گیا اگر آپ مجھ کو دس بیس لاکھ پچاس لاکھ روپیہ دو اور میں اس کو جیب میں رکھ کے گھوموں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حفاظت تو بہت کیا پھر بھی ضائع ہو گیا ہر چیز کی حفاظت اس چیز کے اعتبار سے ہوتی ہے تو اسی طرح سے جانور کی حفاظت کے جو عرف میں جو چیز رائز ہے کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی اتنی حفاظت آپ کو کرنی ہے اب آپ نے جنگل میں چھوڑ دیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بھیڑیے رہتے ہیں تو گویا کہ آپ نے کمی کی کمی کی ہے نا آپ نے چھت پہ بکرے کو اکیلے چھوڑ دیا جو کی آدھی نہیں ہے وہ چھت پہ رہنے کا چھت سے کود گیا ہو پانو ٹوٹ گیا تو آپ ذمہ دار ہو تو یہ بات دھیان میں رہنی چاہے کہ اس کے حفاظت کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ آپ کو اپنانا ہے اس کے بعد بھی اگر اس کے اندر عیب ہو جائے کوئی تو آپ اس کو زبا کر سکتے ہو آپ ذمہ دار نہیں ہو شرائط کے حوالے سے جب ایک گفتگو ماری ہوئی تھی تو آپ نے اس میں ایک بات یہ کہی تھی کہ مخصوص عمر کے جانور ہی قربان کیے جا سکتے ہیں اس کی بات آئی تھی کہ آگے تفصیل آئی یہ بھی شرط ہے قربانی کے جانور کا مخصوص عمر کو پہنچنا شرط ہے اس کی دلیل اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس حدیث کا ترجمہ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ صرف مسنہ ہی زبا کرو مسنہ کی تشریح آئی ہے صرف مسنہ ہی زبا کرو اللہ یہ کی اگر ایسا کرنا تمہارے لئے ممکن نہ ہو بھاری پڑھ رہا ہو فَتَذْبَهُ جَزَعَةً مِنَتْتَان تو بھیڑ کا جزا زبا کرو اب اس حدیث کے اندر دو الفاظ ہیں جن کی تشریح کی ضرورت ہے اللہ کی صلی اللہ نے کہا کہ مسنہ ہی زبا کرو یعنی مسنہ سے کم نہیں ہونا چاہیے مسنہ کا معنی کیا ہے اسی مسنہ کے اندر اس کے عمر کی تائین ہے مسنہ کا معنی کی تائین کرنے میں علماء نے بہت شدید اختلاف کیا ہے بہت اختلافی مسئلہ ہے لیکن مسنہ کا جو معنی اہلِ لغت نے کیا ہے دیکھیں جب شریعت کے اندر کوئی کلمہ وارد ہوگا کوئی اسطلاح سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شریعت کے نصوص میں کیا اس کا کوئی معنی بتایا گیا ہے اگر بتایا گیا ہے تو ٹھیک ہے تو ہم وہاں سے لیں گے اگر شریعت کے نصوص میں اس لفظ کی تشریح یا اس کی حد نہیں بتایا گیا ہے تو ہم اہلِ لغت کے ہاں جائیں گے کیونکہ ہماری شریعت کے جو نصوص ہیں وہ عربی زبان میں وارد ہوئے ہیں تو اہلِ لغت نے مسنہ کا معنی بتلایا ہے کہ مسنہ سنی کو کہتے ہیں سنی بسہ اور سنی اس جانور کو کہتے ہیں ما سقطت سنیتا ہو جس کے آگے کے دو داعت سنی داعت معروف ہے جو جانور پالتے ہیں ان کو پتا ہے آگے کے دو داعت ٹوٹ گئے ہوں اس جانور کو سنی کہتے ہیں جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں داعتا بولتے ہیں تو سنی اسی لئے کہا گیا اس نین کا معنی دو ہوتا ہے تو اس کے ما سقطت سنیتا ہو جس کے آگے کے دو داعت ٹوٹ گئے ہوں اس کو سنی کہتے ہیں اور سنی کو مسنہ کہتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مسنہ کے الفاظ ہیں تو خلاصہ یہ کی یہ جانور کے جو اقسام ہیں ان تمام ہی اقسام میں سنی ہونا چاہیے یعنی اس کے آگے کے دو داعت ٹوٹ گئے ہوں اس کی جگہ پر دوسرے داعت نکل آئے ہوں چاہے وہ بکری ہو یا بھیڑ ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو وہ سنی ہونا چاہیے یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے عام طور پر جب بکرے کی قربانی کے لئے لوگ جاتے ہیں بکرہ خریدنے تو اس میں تو داعتا ہونے کو بہت غور سے دیکھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کی بڑے جانور میں بھی داعتا ہونا شرط ہے جی بالکل تو بڑا جانور جب خریدتے ہیں تو اس کا داعت نہیں دیکھتے ہیں تو یعنی یہ جو شرط مسینہ کی ہے وہ جس طرح بکرے کے لئے اسی طرح بیل کے لئے بھی ہے اسی طرح اونٹ کے لئے بھی ہے جی بالکل اور مسینہ کے بارے میں جو دوسرا قول ہے اس کا ذکر کر دینا بھی میرے خال سے ضروری ہے کہ بڑی جماعت علماء کی ایک بڑی جماعت کہ آپ گن نہیں سکتے ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مسینہ کی تحدید عمر سے کی ہے نا کی دانت سے یہ تو ہم نے جو ابھی ذکر کیا دانت سے اس کی تحدید لیکن کچھ لوگوں نے مسینہ کی تحدید عمر سے کی ہے تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ بکری میں مسینہ وہ ہے جو ایک سال پورا کر لے ایک سال سے اوپر ہو جائے گائے میں مسینہ وہ ہے جو دو سال پورا کر کے تیسرے سال میں داخل ہو جائے اونٹ میں مسینہ وہ ہے جو پانچ سال پورا کر کے چھٹے میں داخل ہو جائے تو انہوں نے اس کو عمر سے جوڑا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ دات سے جوڑنا ہی یہی صحیح ہے دات سے جوڑنے والے کون سے علماء ہیں کوئی نام خاص طور پر دات سے جوڑنے خاص طور سے اپنے برے سغیر کے اہل حدیث اور سلفی علماء ہیں میرات المفاتح میں شیخ عبداللہ موارک فوری نے بہت اچھی بحث کی ہے مجھے سب سے نفیس بحث جتنی میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی اس مسئلے کی سب سے نفیس بحث میرات المفاتح کے اندر ملی اور حقیقت میں اس کو پڑھ کے آپ کو اتمنان ہوگا اور دیکھئے اگر آپ شریعت کے دوسرے جو احکام ہیں دوسرے ابواب کے احکام دیکھیں گے تب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو دات سے جوڑنا ہی اقرب الیس ثواب ہے کیوں کیونکہ شریعت نے احکام کو ظاہری امور سے جوڑا ہے باطنی امور سے نہیں ظاہری علامات سے نماز کے اوقات کو آپ دیکھ لیجئے روزہ کے وقت کو دیکھ لیجئے جو ہے روئت وغیرہ کے جو مسائل ہیں یہ جو دات ہے یہ ظاہری علامت ہے عمر آپ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ عمر کتنی ہے خاص طور سے اکثر لوگ بلا سے خرید ہیں آپ کیسے تحدیت کرو گے کی اس کی عمر کتنی ہے لیکن جن لوگوں نے عمر سے اس کی تحدیت کی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ان کو بھی معذور سمجھا جا سکتا ہے عام طور سے بکرا اسی وقت گائے اور بیل کا معاملہ ہے دو سال کے اوپر ہی وہ سنی ہوتے ہیں اچھا میں یہ ناظرین کے لئے وضاعت کر دوں کیونکہ عام طور پر یہ کنفیوزن ہوتا ہے کہ دات تاک اس کو بولتے ہیں تو وہ تو بکرے کے تو پیدا ہونے کے یعنی ہمارے شہروں میں خاص طور پر جہاں پالنے کا رواج نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں دھوکہ بھی دیا جاتا ہے دات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے دیکھو اس کا دات ہے تو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں تو وہ جو چھوٹے دات پیدائش کے وقت ہوتے ہیں وہ دات مراد نہیں ہے وہ ٹوٹ جائیں اور اس کے بعد جو دو دات نکلتے ہیں وہ بڑے دات ہوتے ہیں آگے کے وہ دو دات جب بڑے نکل جائیں تو ان کو داتا کہا جاتا ہے ورنہ عام طور پر لوگ خریداری کرنے جاتے ہیں تو ان کو کنفیوزن ہو جاتا ہے تو یہ جو مسینہ کی آپ یہ تو سمجھ میں آیا ہے کہ بکرے میں اونٹ میں اور گائے میں مسینہ شرط ہے داتا ہونا شرط ہے بھیڑ کا کیا حکم ہے بھیڑ میں بھی افضل یہی ہے کہ وہ بھی مسینہ ہو جیسا کہ میں نے حدیث میں ذکر کیا اگر دشواری ہو رہی ہو تو آپ بھیڑ میں جزا کر سکتے ہو جزا مطلب اس بھیڑ کو کہتے ہیں یا اس جانور کو جو چھے مہینہ پورا کر کے ساتھوں مہینے میں داخل ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رخصت دی ہے کہ آپ بھیڑ میں چھے مہینے کا کر سکتے ہو لیکن اس حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان سے پتا چلا ہے کہ چھے مہینے کا بھیڑ وہی کر سکتا ہے جو مجبور ہو جو داتا بھیڑ نہیں لا سکتا ہو حدیث کے الفاظ سے تو یہی پتا چلا ہے لیکن اس بات پر علماء کا اجمع ہے امام نوی ابن قدامہ اور مختلف علماء نے اس بات پر اجمع نقل کیا ہے کہ اللہ آئین آسورہ کی جو قید ہے وہ استحباب کے لئے ہے یعنی مستحب یہ ہے کہ آپ چھے مہینے کا بھیڑ اس وقت تک نہ زبا کرو جب تک جو ہے مجبوری نہ ہو تو یہ استحباب کے لئے صرف یہ قید ہے ورنہ چھے مہینے کا بھیڑ مطلق طور سے آپ زبا کر سکتے ہو بغیر مجبوری کے بھی چھے مہینے کا بھیڑ آپ زبا کر سکتے ہو اس کی دلیل اقبع بن عامر کی ایک روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جزا من الزان یعنی وہ بھیڑ جو چھے مہینے کا تھا اس کی قربانی دی اس روایت کو شیخ خلبانی نے ایروہ کے اندر سے ہی کہا ہے اسی طرح سے اس سے بھی زیادہ واضح ایک اور روایت ہے یعنی دو سال کا جو مسنہ بکری ہے جس طرح سے مسنہ بکری یعنی داتا بکرا کافی ہے قربانی کے لیے اسی طرح سے چھے مہینے کا بھیڑ قربانی کے لیے کافی ہے اس روایت کو امام البانی نے حسن قرار دیا ہے صحیح الجامع السغیر میں حسن یا صحیح قرار دیا ہے تو ان دونوں روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ جو پہلی روایت ہے اس میں جو استثنہ ہے وہ استحباب کے لیے ہے ورنہ مطلق طور سے جائز ہے کہ اگر آپ بھیڑ کے قربانی کر رہے ہیں تو چھے مہینے کا بھیڑ کافی ہے بکرے کا کیا حکم ہے اگر بھیڑ ہے تو بکرا کیوں نہیں بکرے میں مسنہ ہونا یعنی داتا ہونا ضروری ہے اس کے لیے ایک بہت واضح روایت ہے ابو بردہ ایک صحابی تھے انہوں نے قربانی کا وقت ہونے سے پہلے نماز سے پہلے زبا کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا کہ میں نے نماز سے پہلے زبا کر دیا اب میں کیا کروں تو اللہ حسن نے کہا کہ نہیں اب آپ کو فر سے کرنا پڑے گا اگر آپ قربانی کرنا تو آپ فر سے کیجئے تو انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس ایک چھے مہینے کا بکرا یا بکری ہے جزع من المعز انہوں نے کہا میرے پاس چھے مہینے کا ہے وہ دانتا والا نہیں ہے تو میں کیا کروں تو اللہ کے رسول نے کہا کہا کہ اسی کو زباہ کر دو آگے آپ نے کہا کہا تمہارے لئے تو کافی ہے یہ حکم استثنائی طور سے تم کو دیا جا رہا ہے یہ رخصت دی جارہے لیکن آپ کے بعد کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے اس صحابی کے لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی اور آگے سراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ اب آئندہ یہ کسی کے لئے نہیں ہے محترم ناظرین قربانی کے جانور کے صفات اور اقسام کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو ہوئی اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جتنی باتیں اس پروگرام میں اس اپیسوڈ میں شریعت کے حوالوں سے کی جاتی ہے ہر چیز کی دلیل قرآن و سنت سے دی جاری ہے نہ صرف یہ کی حدیثوں سے دلیل اور حوالہ دیا جارہا ہے بلکہ اس بات کو پورے طور پر کنفرم کرنے کی کوشش کی جاتی کہ جو حدیثیں بیان کی جائیں وہ صحیح ہوں ضعیف اور موضوع اور مطلوق حدیثوں کا سہارا لے کر کہ دینی حکام نہ بیان کیے جائیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان حوالوں کے ذریعے سے آپ کو مستند دین کا علم آپ تک کے پہنچ رہے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس مستند علم کو آپ اپنے علاوہ اپنے احباب اپنے رشتے داروں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے ہی کوشش کریں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز اگر ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں تو دوسرے لوگوں سے آپ کہیں کہ وائی پلس چینل جائن کریں اپنے گھروں میں لگائیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے لوگوں تک بھی اس چینل کو پہنچائیں ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک کہ یہ دین کا پیغام جو مستند اور موتبر دلائل کے ساتھ عام کیا جا رہا ہے لوگوں تک پہنچ سکے ابھی فقہی معاملات میں بہت سارے حکام باقی ہیں قربانی کے حوالے سے جن پر انشاءاللہ تعالی اگلے اپیسوڈز میں ہماری گفتگو ہوگی فی الحال ہمارا وقت ختم ہوا لہٰذا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں قبول کرے ہمارے دلوں کو اخلاص عطا فرمائے اگلی نشست میں انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں